بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج ہے آٹھ اگست سال دوہزار انویس اور دن ہے جمعیرات کا آج جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے مریم بی بی کی گرفتاری مریم بی بی جو پہلے سے سزا یافتہ ہیں اور زمانت پر رہا ہیں اور لیکن پالر صاحب ان کے آلڈی جیل میں نواز شریف صاحب حسن نواز حسین نواز مفرور عساق ڈار صاحب مفرور سلمان شہباز مفرور علی امران مفرور شہباز شریف صاحب زمانت پر رہا حمزہ شہباز گرفتار تو یہ سیچویشن ہے کرپشن کے مقدمات ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو ہم نے اپنا پروگرام میں جو ای آر وائی کا اس میں یہ خبر بریک کی تھی اور یہ تقیبا یہ کیس چل رہا تھا دو ہزار دس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھٹو خاندان یا زرداری خاندان اور شریف خاندان ان دونوں کی جو آپس نے سیاسی دشمنی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور یہ دونوں خاندان جب بھی ان کو ملتا ہے اقتدار میں آنے کا موقع تو یہ اپنے دور اقتدار میں دوسرے خاندان کے خلاف کوئی ایسا بیج بھو جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور وہ بیج بھوتا ہے کرپشن کا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں تو جو زرداری فیملی اور فریال طالپور صاحبہ اور رومنی گروپ اور یہ سارے جو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں جالی بینک ایک آنٹس منی لانڈرنگ یہ انویسٹیگیشنز شروع کروائی تھی نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں اور دو ہزار بارہ میں اور دو ہزار دس میں جہا پیپلز پارٹی کا اقتدار تھا پیپلز پارٹی کا اس وقت یہ تحقیقات شروع کروائی تھی جس میں اب مریم بی بی گرفتار ہوئی ہے یہ کروائی تھی پیپلز پارٹی نے اور کچھ غیر معمولی قسم کی ترصیلات ہوئی تھی رکوم کی بیرون ملک سے آئیں اور اس پیپلز پارٹی نے یہ انیشیٹیو لیا ان کو تحقیقات کی جائیں تحقیقات میں جب پتا چلا تو وہ منی لانڈرنگ تھی پچاس لاکھ ڈالر کی ایک ٹی ٹی آئی اور وہ ٹی ٹی آئی باہر سے یہاں پہ یوسف عباس صاحب نے ریسیب کی جو کہ عباس شریف صاحب کے بیٹے ہیں اور مریم بی بی کے کزن ہیں اور اس کے علاوہ مزید ٹی ٹیز آئیں تھیں رکوم کی ترصیلات یہ ادھر وصول کی گئی تھی اور ان کے تانے بانے پھر آگے جا کے چودری شوگر ملز کے ساتھ مل گئے چودری شوگر ملز کے خلاف تحقیقات ہوئیں پھر ان تحقیقات میں ٹیمپرنگ کی گئی سکورٹی ایک چینج کمیشن میں زفر ایجازی صاحب اس وقت اس کے ہیڈ تھے اور یہ معاملہ پھر جی آئی ٹی میں بھی آیا لیکن وہ ابھی تک وہیں کی وہیں ہیں بال ٹیمپرنگ آہ بال ٹیمپرنگ گہ رہا ہوں یہ ٹیمپرنگ ثابت ہو گئی تھی چودری شوگر ملز کے ریکارڈ میں تو یہ پچاس لاکھ ڈالر کی ایک ٹی ٹی تھی یہ بلائے گیا یوسف عباس کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ بالکل آئی تھی ان کے نام لیکن یہ مریم بی بی کی رقم تھی اور میں نے ان کے حوالے کر دی تھی اس کے بعد یوسف عباس کو بحرون ملک فرار آہ کی کوشش کی گئی اور یوسف عباس ٹاپ لسٹ میں تھے ووچ لسٹ میں تھے ایف آئی اے کی لہذا وہ باہر نہیں جا سکے تھے پھر جس نے یہ رقم بھیجی وہ انکاری ہو گئے انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ کہاں سے آئی میرا نام استعمال کیوں کیا گیا اور اس کے بعد مریم بی بی کو آج دوبارہ بلایا ہوا تھا اس دوران پہلے بھی بلایا نیب نے سوالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میاں شریف صاحب جو ان کے دادہ ہیں یا تو ان کو پتا ہے یا پھر عباس شریف صاحب مرہوم جو ان کے چچے ہیں ان کو پتا ہے تو لہذا میرے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ریکارڈ ہے تو میں چیک کر کے بتاؤں گی واپس آئیں ظاہر ہے ریکارڈ کیا ہونا تھا نیب نے بتایا بھی آئیوں نے کہ جناب یوسف عباس صاحب یہ یہ بتا گئے ہیں لیکن مریم بی بی نے کابونی آئی اور چلے آئی آج پھر ان کو بلایا گیا تھا لیکن آج مریم بی بی نے نیب کو ایک چٹھی لکھ دی کہ جناب آج وہ دستیاب نہیں ہے عید کے بعد کا کوئی مناسب وقت دیا جائے نیب کو آئیڈیا تھا لہذا آج کوٹ لکپت میں وہ اپنے والد صاحب سے ملاقات کے لیے جب گئی تو نیب کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی اور ان کو وہیں پہ گرفتار کر لیا ان کو اریسٹ آف ورنٹ جو تھے وہ دکھائے گئے اور ان کو گرفتار کر کے لے آئے اب چیز اطلاعات کیا ہیں مریم بی بی گرفتار اور اب ایک لمبے عرصے کے لیے وہ مہمان رہیں گی نیب کی اس کی ریزن یہ ہے کہ نیب کے پاس سفیشنٹ ایویڈنس موجود ہے سفیشنٹ میٹیریل موجود ہے نہ صرف نیب کے پاس بلکہ انیویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس اور یہ ہدیبیا پیپر میل سے بھی بڑا ایک کیس ہوگا جس میں منی تیل بھی موجود ہے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں اور یہ پہلے تو نوی روز کا تو ریمانڈ ہے ہی ہے نیب لے سکتی ہے چودہ چودہ دن کے بعد ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے تو کل مریم بی بی کو پیش کیا جائے گا اور ان کا ریمانڈ لیا جائے گا جو کہ ظاہرہ مل جائے گا کیونکہ چیزیں کافی ہیں نیب کے پاس تو نوی دن کا تو یہ چلے گا اس طوران پھر نیب ایک چلان سبمیٹ کرے گی احتساب عدالت میں اور یہ مقدمہ چلے گا اب احتساب عدالت میں یوسف عباس بھی گرفتار ہو گئے ہیں اور یوسف عباس ہم نے معلوم کیا نیب سے تو نیب کے پاس جو اطلاعات ہیں نیب نے جو بتایا اس میں تمام ملزمان جو ہیں وہ کو آپریٹ کر رہے ہیں جس سے اس کو بلایا انہوں نے اپنے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور حقائق بتائے اور چل دئیے اب یہ مریم بی بی جو مین ایکیوز تھیں کیونکہ چودری شوگر میلز کا ہے ایک معاملہ کہ اس کے شیر ہولڈر مریم بی بی ہیں لیکن مریم بی بی ایک ہاؤس وائف کے طور پر اپنے آپ کو بتاتی ہیں اور ملینز میں اس کے شیرز ہیں وہ شیرز پوچھا گیا نیب نے یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہ چیز ہے اسی دوران حسن نواز اور حسین نواز ان دونوں نے ایک بار پھر ایک آفر کی ہے اور وہ آفر یہ ہے کہ آفر تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ریکویسٹ ہی کہنا چاہیے ان کی یہ ریکویسٹ کے جناب ہم ادائیگی کے لیے تیار ہیں رکوم کی لیکن تھرڈ پارٹی کے ذریعے وہ ادائیگی لی جائے اور پلی بارگین والے پروسس سے ہمیں بچایا جائے لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پلی بارگین ہی ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے پلی بارگین کے علاوہ پلی بارگین کے ذریعے ہی ایک واحد راستہ بچنے کا اگر انہوں نے پلی بارگین کی تو وہ جائے گی عدالت میں وہاں ڈسکس ہوگی عدالت کا اختیار ہے اور ان کی خواہشات اور ان کی فرمائشیں نہیں چلنی بلکہ اگلا کام ہوگا عید کے بعد کچھ اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں اور وہ گرفتاریاں نون لیک سے بھی ہیں اور کچھ دیگر جماعتوں سے بھی ہیں کیونکہ نیب مزید آگے بڑھ رہے اور یہ کوئی کیا کہنا چاہیے مزاق کی بات نہیں ہے بلکہ نئے حوالات تیار ہو رہی تھیں کمرے تیار ہو رہے تھے وہ کمرے تیار ہو چکے ہیں حوالات تیار ہو چکی ہیں گنجائش نہیں تھی کیونکہ وی وی آئی پی جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس میں سیکورٹی کے معاملات بھی ہوتے ہیں خاص طور پر عاصف علی زرداری صاحب کو جب سے گرفتار کیا ہے تو نیب پنڈی اور اسلام آباد میں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کو خاصی سپیس نہیں تھی تو چار پانچ حوالات نئے بنائے گئے ہیں ان کے مہمان بھی عید کے بعد آئیں گے تو یہ چیز ایک ہے دوسرا یہ جو اکاؤنٹو بیلیٹی کا پروسس ہے وہ کیونکہ درمیان میں کشمیر کا معاملہ آ گیا تھا جو اکاؤنٹو بیلیٹی کا پروسس ہے یہ رکنے والا نہیں ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی جج ہو جرنیل ہو جرنلسٹ ہو بیروکریٹ ہو پولیٹیشنز ہو وہ اپوزیشن سے ہے یا حکومت سے ہے ان سب کی فائلیں نیب کے پاس اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پاس موجود ہیں اور جیسے جیسے وہ کیوں میں لگی ہوں ہیں جیسے جیسے نمبر آتا جائے گا ویسے ویسے گرفتاریاں بھی ہوں گی اور اکاؤنٹو بیلیٹی کا پروسس بھی آگے بڑھے گا یہ میڈیا ہاؤسس کے بارے میں بھی یہی پولیسی ہے یہ صحافیوں کے بارے میں بھی یہی پولیسی ہے کیونکہ دو تین انکرز بھی ہیں جن کے بارے میں انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے سورس آف انکمز کیا ہیں اور ایسے دانشور صحافی جو سرکاری عہدوں پر فائز رہے ہیں ان کی بھی چھان بھی کی جا رہی ہے کی جا چکی ہے بلکہ اور سرکاری عہدوں پر رہ کے انہوں نے کیا 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 ان کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن ان کی باری کب آتی ہے اور کیسے آتی ہے یہ صرف ایک باقی رہ گیا اب مریم بی بی کی گرفتاری کے بعد کیا ہوگا مریم بی بی کی گرفتاری کے بعد دوبارہ جو مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے وہ چلی جائے گی شہباز شریف صاحب کے پاس اور آج یہ شہباز شریف صاحب نے سخ کا سانس لیا ہوگا مریم بی بی کی گرفتاری کے بعد کیونکہ شہباز شریف صاحب ہے پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب اور پارٹی پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے لیکن پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا تھا مریم بی بی نے اور ان کی کوئی چلنے نہیں دی جا رہی تھی تمام فیصلے بالا بالا مریم بی بی کر رہی تھی وہ آل پارٹیز کانٹ میں شرکت کا معاملہ ہو وہ کشمیر کا معاملہ ہو پارلیمنٹ کے جوانٹ سیشن میں کیا پالیسی لینی ہے وہ معاملہ ہو بلاول بھٹو کے ساتھ براہ راست رابطے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے پارٹی کو کچھ پتہ نہیں تھا ایون شاہد کا کان عبازی صاحب اور دیگر رہنما بھی وہ تنگ آ چکے تھے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جو جج ارشد پرویز ملک صاحب ارشد ملک صاحب علا جو سکینڈل آیا تھا بلیک میلنگ سکینڈل اس میں بھی پارٹی کو نہیں آن بورڈ کیا گیا وہ بھی بالا بالا کیا گیا تھا اس لیے اب شباز شریف صاحب دوبارہ آج کے بعد پارٹی پریزیڈنٹ ہوں گے اور جو مریم بی بی کے لائک مائنڈڈ ہیں وہ خواہ پارلیمنٹیرینز ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں ان کو ایک بار پھر سائیڈ لینٹ کیا جائے گا اور مسلم بھی ایک نواز بطور پارٹی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کیسے رییکٹ کرے گی کیا پالیسی ہوگی اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کیا بات چیت کرنی ہے اب یہ سارا اختیار شباز شریف صاحب کا ہوگا اور شباز شریف صاحب نے پارٹی ریڈرز کو ہدایت بھی کر دیئے کہ اب کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینی ہے کوئی ایشو ہے وہ ان سے کنسلٹ کیا جائے ان کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے تو یہ ایک اہم ڈیویلیمنٹ ہے آج مریم بی بی کی گرفتاری کی وجہ سے ایک دو جو کانٹو بیلیٹی کا پروسس وہ تو چلی رہا ہے لیکن مسلم بھی ایک نواز کی پالیٹکس کیا ہوگی اس کے بارے میں بھی یہ ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے لیکن مریم بی بی اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں دو چار وہ کیا کس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کمپین میں نکلی ہوئی تھی تو پارلیمنٹیجینز بہت تھوڑے تھے ان کے ساتھ چند ایک تھے باقی موسٹلی وہ اپنا شباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو مزید کچھ اپ ڈیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں جائیں گی اجازت دیں اللہ حافظ